تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے سیئر کروں گی ہر چٹ کی پوجہ پر نہیں کر پائی کیونکہ دن صبح سے لے کے بلکل تین بجے تک پانی گرہ ہے اور یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اتنا زیادہ تیج پانی گر رہا ہے کہ کمرے میں پانی تک آنے لگا ہے مطلب یہاں سے اتنی زیادہ تیج دھار بہت زیادہ پانی آ رہا تھا تو وہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی صبح سے بہت پاریسان کر کے رکھا ہے موسم تو پانی گر رہا تھا اور پوچہ بھی بس پانی گرتے گرتے ہی کی تھی بہت جلدی جلدی تو اس وجہ سے نہیں آپ لوگوں سے سیئر کر پائی ہالو ایبریون ویلکم ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امیت کرتی ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی مارننگ کا ہی ٹائم ہے اور آج ویڈیو میں مارننگ سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں پوچہ بھی نہیں ہوئی پھر میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو پوچہ تین وجہ کے بعد ہوئی تھی تو یہاں صبح کا ٹائم ہے اور میں رہا چکی ہوں میں نے تو پانی گرتے میں ہی سارے کام کر لیے تھے کیونکہ ہی نا صبح بیری سے ہی پانی گر رہا تھا تو وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے پانی میں ہی سارے کام جھاڑی پوچہ برتل سب کام ہو گئے تھے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کارتی گھوم رہا ہے ایسے ہی اس کو نہ آنے بول رہی ہوں جب سے تو کہیں بول رہا ہے ٹھنڈی لگ رہی کہیں بول رہا ہے گرمی لگ رہی اور کپڑے اتار کر گھوم رہا ہے تو پوری ویڈیو کی ستیا ناس تو کری دی اس نے اور آپ لوگ بولتے ہوں گے کہ ایسے ہی گھوم رہا ہے میں سوچ رہے ہوں گے تو سوری گھائیس کمرہ تو ایک ہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیا کر سکتے ہیں جہاں بھی مدلہ میں موبائل لگاتی ہوں تو پورا ہی روم دیکھتا ہے چاہے ادھر سے لگا لو چاہے وہاں سے لگا لو دونوں سائٹ سے تو پورا روم ہی دیکھتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں پانی گر رہا ہے تو ابھی تو وہ گھر میں ہے نہیں تو وہ کینے چلا جاتا ہے کبھی کبھی اور ابھی تو گھر پہ ہی ہے پانی گر رہا ہے تو تو یہاں میں نہا دو کے میں پوجا کر لی ہوں میں نے اور یہاں پر میں چائے بنا رہی ہوں میرے ہس بین پوہ بنا رہے ہیں کیونکہ جب میں میرا برات رہتا ہے تو وہ اپنے ملہ کبھی کبھی بنا لیتے ہیں برات کی بات نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ سے ملہ ان کو جس ٹائپ کا کھانا ہوتا ہے اس ٹائپ کا وہ بنا لیتے ہیں پوہ تو ان کو اسی طریقے کا پوہ پسند ہے اور کارتک کو ہی پسند ہے پر ہاں پوہ بناتے جرور ہیں پر پورا کام میرے کو کر کے دینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں مجھے دینا پڑتا ہے سامان نکال نکال کے کیونکہ خود ہی بولتے ہیں سامان نکال کے دو جب ہی بنائیں گے تو بس سامان نکال نکال کے میں نے دے دیا ہے تو بس بنا رہے ہیں اور یہاں پر میں ان لوگوں کے لیے کھانے کی تیاری بھی کر لوں گی ساتھ کے ساتھ تو میرے ہزبین کو کریلے بہت پسند ہے میں نے کریلے لیے تھے اچھے مل گئے تھے وہ ہی بجریہ سے لائی تھی میں نے اپنے ہوں کو دکھائے تھے تو وہ ہی وطن رکھی تھے تو میں نے آدھے بنایا تھے میں زیادہ لے آئی تھی تو ابھی آدھے میں آج بنا لوں گی اور آدھے پھر کبھی بنا لوں گی تو ابھی ان کے لیے میں کریلہ بنا دوں گی کریلی کی سبجی اور روٹی اور کارتک کے لیے ابھی کارتک کو پوہ کے ساتھ اب اس کو ڈھوکلے بھی چاہیے تو بس میں اسے ڈھوکلے کا سامان میں ایسے ہی تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں اس لیے ویڈیو شیئر نہیں کر رہی ہوں ویسے میں ڈھوکلے کی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کر چکے ہوں آپ لوگ جرور دیکھئے گا میرے چینل پر اور امیت کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو آپ لوگ میری چینل لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو بس میں ان لوگوں کو پوہ دے دوں گی اور میں چائے پی لوں گی اور آج پورے دن مجھے سب چائے میں ہی رہنا ہے کیونکہ ہر چھٹ کب رہت ہے تو اس میں نا وہ نہیں کرتے فراہر نہیں کرتے ہیں فل پروٹ کھا لیتے ہیں پر میں لاہی نہیں پائی تھی اور اچھے بھی نہیں مل رہتے اس دن میں لے کر آئی تھی بجریہ والے دن تو اچھے نہیں تھے تو یہ نہیں لے کر آئی تھی تو میں چائے بس پیوں گی سام کو کھاتے ہیں پر وہ بھی کھیر کھاتے ہیں آپ لوگ جانتی ہوں گے جو یہاں سے ہیں پسائی کے چاول ہوتے ہیں اس کی کھیر بنتی ہے تو اس کو کھا لیتے ہیں سابودانے کی کھیر بھی بنتی ہے سابودانے کی کھیر بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور یہاں پر پوہ نکال دیا ہے پرکارتے کو بس ڈھوک لے کھانا ہے تو میں نے بتایا آپ لوگوں کو تو میں نے چمت سے ہی دو تین چمت سے ایسے ہی بیشن لے لیا انداجے سے ہی بنا لیتی ہوں کبھی کبھی انداجے سے کبھی نہ آپ کے کیونکہ تھوڑا سا ہی بنانا ہوتا ہے نا تو میں ایسے ہی اندازی سے بنا لیتی ہوں تب بھی اچھا بن جاتا ہے اور آج کا ویڈیو بہت سیمپل سا ہی ہے کچھ اس میں مطلب ریسپی بغیر ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی بس آج ہر چھٹ والا دن تھا تو میں مجھے جو جو اچھا لگا تھا اتنا ہی میں سوٹ کر پائی تھی تو میں نے سوچا پھر بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیوں اتنی باتیں تو یہاں پر میں چائے پی رہی ہوں کارتی کھا رہا ہے ڈھوکلا اور بس ابھی سام کا ہی ٹائم صبح کا ٹائم ہے ساری تو بس میں تیار بیٹھی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کب پانی بند ہو جائے تو پھر میں جاؤں تو بس یہاں پر پانی بند ہو گیا تھا تین بجے قریب پوجہ کی اور پوجہ کرنے کے بعد میں گھر آگئی ہوں گھر آنے کے بعد بس یہ دیکھی میری آلت مطلب وہ کرتے ہیں نا کم کم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہاں پر میں میں نے کپڑے چینج وغیرہ کر لیے تھے بہت زیادہ گرمی بھی لگ رہی تھی پانی گننے کے بعد بھی بہت گرمی تھی وہ مس تھی اور یہاں پر میں نے کافی بنائی ہے کیونکہ ہس بین کو کافی پی نی تھی تو میں نے کافی بنائی ہے تھوڑی سی تو یہاں پر میرے ہس بین کو کافی وغیرہ پی کر اور اپنے کام پر چلے گئے ہیں اب وہ سام کو آئیں گے سام کو نہیں رات کو آئیں گے تو مس یہاں پر تھوڑا بہت ریشت کروں گی پھر کھانا کی تیاری کروں گی سام کے اور اگر پانی نہیں گرتا نا تو میں پوجہ بھی شیئر کرتی آپ لوگوں سے کہ کس طرح پوجہ ہوتی ہے بس جانتے ہوں گے نا ٹوکنی کی پوجہ ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں سے ایک بات اور بولنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی کیونکہ نہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے بلکہ پلیس اگر میری چینل پنہیں آ رہے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے اور پلیس مجھے بھی سپورٹ کرنے کی کوسس کیجئے میں بھی ابھی ابھی نیو مطلب نیا ہے میرا چینل بھی تو آپ لوگوں کے سپورٹ کے بھی نہ تمہیں آگے بڑھیں نہیں سکتی نا تو آپ لوگ بتایا کریں اور کس ٹائپ کی ویڈیو بناو تو جو آپ لوگوں کو پسند آئے تو امید کرتی ہوں میں تو ہم ملیں گے کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے thank you bye bye